بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو خوش رکھے آمین سم آمین چلیے شروع کرتے ہیں اسلامی باتیں الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں بولنے سے پہلے چکلیا کرو دل ہمیشہ صاف رکھا کرو نہ جانے کب اللہ سے ملاخات ہو جائے نماز ہمیشہ پڑھتے رہا کرو نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا آسان عمل ہے درود پاک پڑھنے والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت کرنے سے محفوظ رہتا ہے درود پاک کی روحانیت کے خزانے کی چابی ہے دعا نصیب والوں کو ملتی ہے اس لئے جب کوئی آپ کو دعا دے اس کی لفظ پر سچے دل سے آمین کہو سجدے میں تھوڑی دیر ٹہر کے تو دیکھو جتنے بھی الجھنے ہیں سب سلج جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بے شک بندہ و گناہ کی وجہ سے اس رسک سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو شخص استغفار کرنے کا معامل بنا لے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ بنا دیتے ہیں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا شیطانی سے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا سبحان اللہ جتنا ہو سکے خاموش رہو اس میں نجات ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکرات ہر حالات کا بہترین عمل ہے بھروسہ بس اللہ کا کرنا ہے لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر توڑ دیتے ہیں جہاں بھی رہو مخلص بن کر رہو کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اپنے اللہ سے کہہ کر دیکھو قرآن سے محبت کرتے تو سب ہی ہیں لیکن نباتے وہ ہیں جو اس کی دلاوت کرتے ہیں وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا سب کچھ دیتا ہے اللہ حافظ لئے سب خسل